جب کوئی بھی انگریج یا کوئی بھی ویدیشی انڈیا کے بارے میں کچھ برا بھلا بولتا ہے تو ہم سبھی کو ایک سر میں برا لگتا ہے اور ہم سبھی اپنا ویروت درج کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی انڈیا کے بارے میں ایسے کیسے سوچ سکتا ہے اور شاید ہم لوگ صحیح بھی ہوتے ہیں کوئی بھی اپنے دیش کے بارے میں ایسے نہیں سن سکتا لیکن آج ایک گھٹنا ایسی ہوئی جو اب تک اس کی ویڈیو آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی اور میں نے تو خیر دیکھ ہی لی ہے دراصل میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے انڈونیشیا کے بالی کی جہاں پر بھارتی فیملی ایک ہوتل میں رکھی ہوئی تھی اور وہ وہاں سے ایسے ایسے سامان چوری کر کے لے آئی کہ ہوتل مینجر کو ان کی ویڈیو بنانے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور شاید اب تک تو ہوتل سٹاف نے ان کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا ہو آخر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک پریوار جو کی امیر ہی ہوگا جب انڈیا سے باہر چھٹیاں منانے گیا ہے اور جو پریوار انڈیا سے باہر چھٹیاں منانے گیا ہے اس کو امیر ہی مانا جاتا ہے انڈیا میں تو آخر اس کی نیت ایسے کیسی ہو گئی کہ اس کو اپنے ہوتل روم کے علماری کے ہینگر پسند آگئے ہیر جائر پسند آگیا کہ ان کے گھر میں وہ سب نہیں ہوگا حالانکہ ان کے بیگ میں سے جو تلاشی لی گئی اس میں جو بیگ تھا وہ نئی دلی کی کسی دکان کا بیگ تھا تو ایسی سمبھاونہ ہے کہ یہ پریوار نئی دلی کا رہا ہوگا تو نئی دلی کی کسی امیر پریوار کو ایسی ضرورت کیسے پڑی کہ اس کو یہ قدم اٹھانا پڑا ہے یہ بات سمجھ کے باہر ہے حالانکہ پریوار میں کئی لوگ تھے تو ان میں سے کس نے یہ کام کیا یہ بھی کہنا مشکل ہے لیکن لگ بھگ ہر بیگ میں ایسا ہی پایا کسی نے اپنے تولیے میں لپیٹ کر ہیر جائر رکھا ہوا تھا تو کسی نے ہینگر جب ہوتل سٹاف ویڈیو بنا رہا تھا اور جب اپنا سامان ریکوور کر رہا تھا تو پورا کا پورا بیگ بھر گیا ہوتل سٹاف کا اپنے چوری کے سامان سے اور ہوتل سٹاف پولیس کو بلانے جا رہا تھا تو اس وقت وہ انڈین فیملی ان کی ریکویسٹ کرنے لگی اور کہنے لگی کہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے پلیس ہمیں ماف کر دیجئے ہم فائن دے دیں گے لیکن ہوتل سٹاف نے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر سبھی کو لگا کہ ہاں بھئی بھا کیا بات کہی اس نے کہا کہ پیسو کی تو بات ہی نہیں ہے ہمیں پتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہوگا کیونکہ آپ گھومنے آئے ہیں بات ہے ریسپیکٹ کی بات ہے عصت کی کہاں ہے آپ لوگوں کی عصت صحیح بات کیوں اس ہوتل والے نے اگر کہاں ہے ایسے لوگوں کی زجو چھٹیاں ملانے کے لیے تو گدیش جا رہی ہیں لیکن اپنی نیت اتنی چھوٹی کر کے جا رہی ہیں کہ ان کو ایک ہوتل کا سامان چھوڑنا پڑ دا ہے اس سے اچھا ہے ایسے لوگ جائیں ہی نہ اور بھارت کا نام خراب کرے ہی نہ تو چلیے دوستو میرا حلچودری فلال اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح گدیش دنیا بولی وڈ اور منورنین کی تمام خبروں کے لیے بند رہی ہے میرے ساتھ جائے ماتا تھی جائے شری رام حرار مہاتے